پی ایس گیارہ پر سیاسی اپنی سوچ ہے وہ کافی سجاگ ہے اور ہمیشہ لڑکانہ ایک سندھ کے اندر سیاسی ہلچل کا علاقہ شہر رہا ہے اور میں سمجھ تھا ہوں دوہزار اٹھارہ میں لڑکانہ کے عوام نے ایک اپنا سوچ سمجھ کا ووٹ دیا تھا اور ابھی بھی ہمیں امید ہے جو گیارہ سال پیپلز پارٹی کی جو اکربہ پروری اور بیٹ گورننس رہی ہے تو اس سال میں بھی کوئی بہتری انہوں نے نہیں کی بلاول زردائی صاحب خود اس حلقے سے ایم این اے الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے تو ان کے ہوتے ہوئے لڑکانہ کی اسپتہ لڑکانہ کی تعلیم لڑکانہ کا سارا نظام جو ہے وہ اور اپتر ہوا وہ اور زیادہ ڈیٹیریویٹ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے سوچ سمجھتے ہیں اور لڑکانہ کا جو شہری ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے اور ووٹ کے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سترہ اکٹوبر کو لڑکانہ کا عوام لڑکانہ عوامی اتحاد کو کامیاب کرے گا اور لڑکانہ کے عوام کو انشاءاللہ یہی میرا میسج ہوگا کہ جو ووٹ ہے وہ ووٹ بہت قیمتی ہے ووٹ اپنا صحیح استعمال کریں اور ووٹ ان کو دیں جو آپ کے حمدرد ہیں سر پاکستان پیپس پارٹی نے پنجاب سے بھی بندے منگوائے ہیں کمر زمہ کائرہ آیا ہے یہاں ورک کر رہا ہے آپ اس پر کیا کہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں لڑکانہ کا عوام ان سے بیزار ہے تو اب مجبور ہو کر سارے سندھ سے پارٹی کیادرت اور پنجاب سے بلوچستان سے وہ لے کر آ رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لڑکانہ کے لوگ ان بڑی بڑی گاڑیوں سے یا ان لوگوں سے محروب ہوں گے لڑکانہ کے لوگ خود جو ہے اپنا وہ سیاسی سمجھ رکھنے والے ہیں کہ سیاست کیا ہے باقی یہ جو لوگ سارے لار ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جا کے اپنی کارکردگی دکھا کر پنجاب میں ووٹ لیں یہاں پر ان کے چہرے دیکھ کر کوئی لوگ ان کو ووٹ نہیں دے گا میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے ہی ہر جگہ پر بولتا ہوں کہ لڑکانہ کی جو تباہی ہوئی ہے لڑکانہ کی اسپطال لڑکانہ کی صحت لڑکانہ کی تعلیم لڑکانہ کی اسپطال کا یہ ہشر ہے یہ ہر جگہ پر دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں نائسی ویڈی بنائی تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سارے سندھ اور لڑکانہ کے لوگ خالی دل کے عرضے میں مبتلا ہیں کوئی لوگوں کو اور بیماری نہیں ہے یہ ہمیشہ یہی دکھاتے ہیں لیکن جب آپ کا سیول آسپیٹل یہاں پر یونیورسٹی ہے یہاں پر کیجولٹی کا یہ اشر ہے کہ کوئی ٹراؤما سینٹر نہیں ہے وینٹیلیٹر نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں میں تو اپنی اسیمبلی کے فلور پر میں بتا چکا ہوں کہ ایمرجنسی کے اندر نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کمپاؤنڈر ہے وہاں پر سویپرز بیٹھ کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اب یہ ان کی اہلیت ہے یہ حالت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑکانہ کے لوگوں کو سب پتا ہے اور وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ لڑکانہ کے اندر چینج ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی چینج تھی اب بھی چینج ہے اس سال کے اندر لوگوں نے ان کو موقع دیا کہ یہ کچھ شیئر کی یا اپنے سندھ کی بہتری کریں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہی ان کا رہنا ہے ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی اور انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے لڑکانہ کا عوام ان کو ریجیکٹ کرے گا اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ دوہزار تئیس کے الیکشنز کے اندر سارے زلے کا عوام ان کو رد کرے گا اور سارے زلے کے عوام لڑکانہ عوام اتیاد کے نمائندوں کو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے